تو دوستو دیکھیں یہ وہ کار ہے جس کو میں نے الیکٹرک میں کنورٹ کیا ہے میرے بیٹے کے لیے چھوٹا سا ویڈیو ہے اس کو لاس تک ضرور دیکھئے گا جب بیک بٹن پوش کریں گے تو گاڑی پیچھے کی طرف ایزیلی موو کرتی ہے اور جب ہم آگے کا بٹن پوش کریں گے تو گاڑی آگی طرف موو کرے گی سپیڈ بلکل نورمل مارکٹ میں ملنے والی ٹوئے کا جتنی سپیڈ ہے تو ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں بنے رہی ہے لاس تک میرے ساتھ ہم سب سے پہلے اس کار کے رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ ایک پوش بٹن لگائیں گے جو ایکسلیٹر کا کام کرے گا اور یہاں اوپر بیچ میں ایک بٹن لگائیں گے راکر سوچ جو ریورس اور فارورڈ کا کام کرے گا اب پوری بڑی کو کھول کے فٹا فٹ یہاں پہ ہمیں پہلے ایک راکر سوچ لگانا ہے یہ دیکھیں لگ چکا ہے اب اس کا کنیکشن کریں گے کنیکشن میں آپ کو دھیانا کرنا ہے کہ تورہ ہیوی تار یوز کرنا ہے یہ والا اس میں فورٹین کوپر سوائے رہا تھے کیونکہ موٹر کا لوڈ دو سے تین ایمپیر کا رہے گا کنیکشن اس چارٹ کے اکورنگ ہوں گے یہ سولہ ایمپیر ڈی پی ڈی ٹی راکر سوچ ہے بیچ کی جو پنس ہیں انہیں ہم جوڑ دیں گے موٹر سے اور سائیڈ کی جو پنس ہیں انہیں کروس کنیکشن کر کے بیٹری سے جوڑ دیں گے اور بیچ میں ایک یہ والا سوچ لگا دیں گے یہ اون آف سوچ ہوتا ہے پوش بٹن کا بٹن میں میں نے موڈک فیشن کیا ہے کیونکہ بٹن پوش کرتے ہی کنیکشن چالو ہو جائے اب دیکھیں وائٹ اور گریہ تو موٹر کے وائر ہو گئے اور بلو اور پرپل جو ہے بیٹری کے کنیکشن کے لیے وائرز ہو چکے ہیں باڈی ہموں ایرن کی ہلپ سے ہول نکال کے انہیں وائرز کو بہار نکال لیں گے دیکھیں وائر بہار آ چکے ہیں اب پوری باڈی کو ٹائٹ کرنے سے پہلے یہ ایکس لیٹر کا جو بٹن ہے اس کے کنیکشن اسے بھی ایڈ کر کے پوری باڈی ٹائٹ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روکر شوچ لگ گیا ہے آگے اور پیچھے چلنے کے لیے اور یہ والے بٹن کو پوش کرنے سے گاڑی چلے گی اب ہم لیں گے بارہ سو ایم ایچ والی چال لیٹھے بہن بیٹری پیتالیس روپے کی ایک مجھے ملی ہے ان کو سیریز میں جوڑ دیں گے اور گلو سٹک کی مدد سے نیچے چپکا دیں گے وائٹ اور گریے وائر میں نے موٹر گلے چھوڑ دیا اس کو اس طرف لگا دیں گے یہ دوسرے کا ٹائر ویسے کا ویسا رہنہ دیں گے ہم ایک طرف کا ٹائر نکال لیا ہے اب ہم کام میں لیں گے یہ والی موٹر جانسن کی تین سو ارپیم والی دس کلوگرام ٹرک والی موٹر جو مجھے تین سو تین سو روپے کی مارکٹ میں ملی ہے اور اس کے ساتھ اپنا اٹیچ کریں گے بہت اچھی قولیٹی کا یہ ٹائر جس کا رپڑی بہت تھک ہے اور بہت ہیوی قولیٹی کا یہ ٹائر ہے نبی روپے کا مجھے ایک ملائے ان کو اٹیچ کریں گے ان کو اٹیچ کرنے سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں ٹائر کا الائنمنٹ بہت پرفیکٹ ہونے تو موٹر پہ لوڑ آئے گا اور موٹر جل جائے گی اب ٹائر کو موٹر میں فکس کر دیں گے اور جو ٹائر میں سکرو ہے اس کو اچھے طرح ٹائٹ کر دیں گے تاکہ ٹائر موٹر کے ساتھ اچھے طرح موو کر سکے اب مین کام ہے اس موٹر کو اچھے طرح یہاں پہ سیٹ کرنا سب سے پہلے یہ جو موٹر کی شافٹ ہے آپ کو باہر نکلی دکھتی ہی ٹائر سے اس کو دوسری طرف سپورٹ دینا بہت ضروری ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے یہ آرو کا جو کنیکٹر ہوتا آرو کے پائک میں لگا رہتا ہے اس کنیکٹر کو یہ جو سائٹ کا واشر نکال کے اس کو ہم فنر کی ہلپ سے کٹ کر لیں گے اس کو کٹ کرنے کے بعد میں اسے گرینڈر پہ اچھے طرح فنش کر لیں گے سب سے بڑے بات کیا یہ جو ہول ہے موٹر کی شافٹ کی جو موٹر یہ ہے اس کو ہنڈر پرسنل میچ کرتا ہے یہ دوسری طرف موٹر کو سپورٹ کرے گا ٹائر کو سپورٹ کرے گا تاکہ ٹائر ٹیڑا نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بڑی آئے سیٹ ہوا ہے اب یہ جو موٹر ہے یہ اوپر نیچے مومنٹ کر رہی ہے اس مومنٹ کو روکنے کے لئے ہمیں دونوں طرف سنبورڈ کے پیسز کو لگا دیں گے اب یہ سنبورڈ کا پیس ہے اس کے ریکوارمنٹ کے اقورنگ لیندھ اور بٹ میں کٹ کر کے اور موٹر کے اقورنگ آپ اس میں فیوی سٹک سے چپکا کے ایسا کر لیں گے اور اب موٹر لگا کے موٹر کے دونوں طرف سنبورڈ کے پیسز لگا کے اس کو ایک بار موٹر کو اٹھکا دیں گے اب فیوی سٹک سے اس کو اچھے طرح ایک بار اور چپکا دیں گے تاکہ موٹر پنجھے کسے موم نہ کرے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں کہ وہ بہت ضروری چیز ہے اب ہمیں ریکوارڈ ہوگی اس لوہی کی پلیٹ کی اس لوہی کی پلیٹ کا ایک پیس تو اپنے یہاں کر دیں گے اور ایک پیس کو یہ جو ہول ہے اس میں سکوئی کی مدد سے بلکل ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے ریکوارمنٹ کر دیں گے فولڈ کر لیے اب دو طرف ہول نکال کے اس کو ٹائٹ کر دیں تاکہ موٹر بلکل اپنے جانے کے لئے بلکل ٹائٹ فکس ہو جائے اس پورے پروجیکٹ میں آپ کو ایک ہی چیز کا دھیان لگنا ہے کہ اس ٹائر کو جو آلائنمنٹ ہے پیچھے والے دوسرے ٹائرز کے آلائنمنٹ کے بلکل برابر ہو اس کا آپ کو بہت زیادہ دھیان لگنا ہے تو موٹر ٹیڑی چلے گی تو موٹر جل جائے گی اب دیکھیں موٹر بلکل ٹائٹ ہو چکی ہے اب اس کا کنیکشنز کر دیں گے اس کے تاروں کو سولڈنگ کر دیں گے اچھی طریقے سے کنیکشن ہو جانے کے بعد میں ہم ایک بات چک کریں گے کہ راکر سوچ جب آگے کی طرف پوش ہے تو ویل آگے کی طرف روٹیٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو تو موٹر کی کنیکشن کو ایکسچینج کریں گے پر اب دیکھیں یہاں پہ میں نے راکر سوچ کو آگے کر رکھا ہے اور اب میں اس کو آن کرتا ہوں تو ویل آگے کی طرف موو کرنا چاہیے یہ دیکھیں آگے کی طرف موو کر رہا ہے اب راکر سوچ کو اپن پیچھے کی طرف پوش کریں گے اور اب چلا کے دیکھیں گے دیکھیں گے اب اس کی فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایک بار تو یہ دیکھیں دوستو موٹر بڑیا کام کر رہی ہے گاڑی بہت بڑیا کام کر رہی ہے اس پہ دھیان اکنا ہے کہ بچے کا وجن لگ بگ یہ پندرہ سے بیس کلو تک آرام سے لے لیتی ہے اس سے زیادہ وجن کا بچہ ہو تو موٹر لوڈ نہیں لیتی ہے تو دوستو اگر یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں کمینڈ کریں جب آپ کو اچھا لگے